بچو اسلام علیکم کوچھا نمبر سیون کرنے جا رہے ہیں اگزرسائز ٹو پوینٹو کا دا سام اپ تری کنسکیٹو مالٹی پولز آف ایٹ 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 اپ ہمیں مالٹی پولز دیکھانے ہیں یعنی یہاں کنسکیٹو مالٹی پولز کیسے لے اگر ہم یہاں لیٹ کریں گے ساپوز اگر ہم ایٹ کا مالٹی پولز ایٹ ہے ایٹ کے بعد آتا ہے سکسٹین یعنی ایٹ پولز ایٹ اور اس کے بعد آتا ہے ٹوینٹی فور ایٹ پولز ایٹ پولز ایٹ یعنی ہم اس طرح لکھتے ہیں ایٹ ایٹ پولز ایٹ ہو گیا ہے سکسٹین ایٹ پولز سکسٹین ہو گیا ہے ٹوینٹی فور اب ہم کیسے مالٹی پولز کیسے دیکھائیں گے ساپوز اگر ہم ایکس کریں گے لیٹ ہمارا پاس ایٹ کا مالٹی پولز ایکس ہے اور دوسرا ہوگا x پلس 8 اور تیسرا ہوگا x پلس 16 اب ہم یہاں لکھیں گے یہ multiples ہوگے یعنی 8 کے multiples ہمیں یہاں دکھانے ہیں consecutive multiples جس طرح ہم دیکھتے ہیں یہاں 8 پہلا کا multiple ہے اور اس کے بعد 16 آتا ہے اس کے بعد 24 آتا ہے اسی طرح ہم لکھیں گے جب ہم x لیٹ کریں گے x ہمارے پاس 8 کا multiple ہے اور دوسرا ہوگا x پلس 8 تیسرا ہوگا x پلس 16 اب ہم سوال کوشن کی طرف جا رہے ہیں سولوشن کی طرف سولوشن ہے اس طرح ہم کریں گے ہم لکھیں گے let the multiples let the let 3 3 consecutive multiples consecutive multiples of 8 multiples of 8 b let 3 consecutive multiples of 8 b x پہلا x ہے x پلس 8 and and third one is x پلس 16 یعنی جو ہمارے consecutive multiples ہیں اگر ہمارے پاس 8 ہے دوسرا 16 ہوگا تیسرا ہمارے پاس 24 ہے اس طرح ہمیں نکال ہمیں پتہ نے ان کا سم جو ہے نا سم جو ہوگا ہونا چاہے وہ 888 یعنی ہمارے ہمیں وہ consecutive multiples نکالنے ہیں جن کا سم 888 ہونا چاہے اب ہم نے لکھا ہے let 3 consecutive multiples of 8 b x x plus 8 x plus 16 اب ہمیں according to question کی طرف جانا ہے according to question question میں بتایا گیا ہے کہ جو یہ consecutive multiples ہے ان کا سم جو بنتا ہے 880 ہے ہم لکھیں گے ہمارے پاس اس وقت consecutive multiples ہیں x x 1 ہے دوسرا ہے x plus 8 تیسرا ہے x plus 16 انہی کو ہم add کریں گے x x plus 8 اور تیسرا ہے x plus 16 اس کا سم جو question میں بتایا گیا ہے 888 اب ہم کیا کریں گے x ان کو ہم add کریں گے x plus 68 x plus 16 is equal to 888 اب یہاں لائک ترم جو ہے x x x 3 x بنتا ہے اور جو 16 plus 8 24 بنتا ہے is equal to 888 اب ہمیں یہاں transpose کریں گے 24 3 x is equal to 888 minus 24 اب چاہ نکلتا ہے 3 x is equal to یعنی 8 minus 4 4 8 minus 2 اس سے 864 رہتا ہے اب ہمیں x نکالنا ہے 3 کو ہم transpose کریں گے ہم لکھیں گے 864 اس کا جو 3 ہے divide ہوتا ہے اب ہم اس کا fraction نکالیں گے 3 1 is 3 3 جو ہے 888 plus 16 یعنی ایک جو ہم نے نکالا ہے 288 یہ پہلا انٹیجر ہے اور دوسرا ہے x plus 18 یعنی 288 plus 8 بنتا ہے 296 اور تیسرا جو ہے x یعنی 288 plus 16 اب اس کا ہم ایڈ کریں گے 8 plus 6 ہو گیا 14 8 9 ہو گیا 10 اور 300 تیسرا جو ہے 304 اب ہم یہاں لکھیں گے 3 consecutive multiples 3 consecutive consecutive multiples multiples of 8 3 consecutive multiples یعنی ایک ہے ہمارے پاس یعنی ایک 200 100 300 موسیقی